جبری شادیاں برطانیہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو سرکاری عدد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں جبری شادیوں کے حوالے سے اس پر اگر نیک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوہزار بیس میں سب سے زیادہ جبری شادیاں جو ہیں وہ پاکستانی نجاز برطانوی شہریوں میں ہوئی ہیں ایک سال کے دوران پاکستان دو سو چھاسی کیسز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ بنگلہ دیش انتر کیسز کے ساتھ دوسرے پر ہے اور تیسے نمبر پر بھارت ہے جہاں پر چاہاں سے چاہاں چوالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پھر افغانستان اور سومالیا کا نمبر آ جاتا ہے تو برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کے مطابق دوہزار بیس میں دنیا بھر سے ریپورٹ ہونے والے جو واقعات ہیں ان میں سے اٹیس فیصد واقعات پاکستانی نجاز برطانوی شہریوں کے ساتھ پیش آئے ہیں جو کہ ایک بہت الارمنگ سیچویشن ہے اگر ہم گزشتہ برس کے آزاد و شمار پر نظر ڈالیں تو گزشتہ سال دنیا کے مختلف ممالک سے برطانوی شہریوں کی جبری شادیوں کے کل چار سو چوالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ برس پاکستان میں برطانوی شہریوں کی جبری شادی یا جبری شادی کی کوشش کرنے کے جو واقعات ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور وہ دو سو چھاسی کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان فیکس ان فگرز کے ساتھ کہ یہ جبری شادیاں ہو رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی کیا والدین ہی زبدار ہیں یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گی کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے والدین کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے ان بچوں کے لیے بھی مسئلہ ہے جن کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اور پھر وہ سفر کرتے ہیں زندگی میں پھر اس کے علاوہ خود برطانوی حکومت کے لیے بھی ایک concern کا باعث ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ غلام حسنوان صاحب موجود ہیں میں یوکی میں بہت شکریہ غلام حسنوان صاحب سادیہ سادات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن ہیں نیلم فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مائرے نفسیات ہیں اور کچھ دیر میں ہمیں مفتی فاروق القادری صاحب جوئن کریں گے مذہبی سکولر ہیں تمام ایمانوں کو خوش آمدید میں کہتا ہوں آپ سب کا شکریہ غلام حسنوان صاحب سب سے پہلے تو define کر دیجئے یہ جبری شادی سے کیا مراد ہے اس کی definition کیا ہے forced marriages کسے کہتے ہیں آپ بہت شکریہ حسن دیکھیں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرتی چاہے کسی بھی بجا سے تو یہ forced marriage کے زبرے میں آتی ہے اور اس کے استاد کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے forced marriage unit FMU بنایا ہوا ہے اور اس کا ایک اچھا خاصا بجٹ ہے اور اس کی جو branches ہیں وہ ایسے تمام ممالک کے اندر مجود ہیں ان کی bases کے اندر جہاں پر یہ cases بورڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اسلامباد کے اندر اسلامباد کے بیسی کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک branch مجود ہے اسی طرح بھارت کے اندر مجود ہے بغنہ دیش کے اندر ہے بیسی کے اندر اور سومالیا افغانستان اور وہاں پر بقیدہ جب یہ cases register ہوتے ہیں تو یہاں پر جو FMU برطانی کے اندر ہیں یہ بقیدہ اس کے status کٹھے کرتا ہے اور اس کے اوپر باتچیت ہوتی ہے اور جو concern countries ہوتے ہیں ان کی authorities کے ساتھ باتچیت کر کے اور ظاہر ہے جو بھی اس طرح کے cases ہوتے ہیں ان کو بقیدہ رپورٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے cases کے اندر والدین کو arrest کر کے جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور پچھلے میرا خیال ہے چند ماہ قبل یہاں شاید سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ برطانی کے اندر ایک اسی طرح unfortunately پاکستانی والدین تھے ان کو arrest بھی کر دیا گیا کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی غالباً جو ہے وہ مرضی کے بغیر شادی کی تھی اور یہ پروف ہو گیا کیونکہ اس کو time لگا اور اس وقت بھی یہ جو cases ہیں اب cases پچھتے کئی سالوں سے نسبت کم ضرور ہیں لیکن ابھی بھی پاکستان بدرستور پہلے نمبر پر ہے اور یہ وہ دو سو چھاسی کی فگر اس طرح ہمارے سامنے آئی ہے یہ reported figure ہے یہ وہ کیسے سے report ہوئے ہیں خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اصل تعداد ہو سکتی ہے جی 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 کہیں زیادہ ہے کہیں گناہ زیادہ کہا جاتا ہے کہیں گناہ زیادہ ہے لیکن ظاہر ہے بچے بھی جب ایسا کام ہو جاتا تھا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم الیدی اختیار کر لیں اور والدین کو جنجر میں نہ پسائیں یا ان کے اوپر کیس دائر نہ کریں یا ان کو ظاہر ہے یہ قانونی معاملات بنا ہو جائیں یہ اس طرح کے بہت کیسیز ہیں ابھی recently پانچ شے روز پہلے ایک ہمارا دیش پر دیش پر دیش پرورم دیکھ کے خاتون نے فون کیا لندن سے تو وہ مجھے کہتی ہے جی میرے اس طرح والدین نے پاکستان میں جو ایسے میری شادی کر دی تو میں وہاں پر ایک ہفتہ رہی تو یہاں آگئی اب یہاں پر تقریباً پانچوہ سال لگاو ہے سب سے وہ یہاں ہی ہے اور کوئی اس کا کونٹیکٹ نہیں ہے وہاں پر جو اس کا حزبین نے ظاہر ابھی تک لیکن وہ اس سے الاد کی اختیار کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو رہا کہ وہ اس سے کیسے الادی کیونکہ ریجسٹر میریج نہیں ہے وہ نکاح ہوا ہے لیکن وہاں پر جو اتھارٹیز ہیں وہ خلا کا پروسس شاید اس طرح نہیں پروسس ہو رہا جس طرح وہاں اس کو جانا پڑے گا یا کوئی بھی جو بھی مسائل ہے تو وہ اس پریشانی کے عالم میں ہے اور وہ ہوا صرف اسی بیعث ہے کہ والدہ نے پاکستان کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر ٹائز جو ہے وہ بنانے کے لیے کہ بھی ہمارے رشتہ داروں کے اندر جو ہمارا رشتہ ہو جائے گا تو جو بھی ایک ہوتا آنا جانا رہے گا تو اس چکر میں اس کی اس کی مرضی کے خلاف شادی کر دی اب وہ لڑکی بھی پھنسی ہوئی ہے اور لڑکا بھی ظاہر ہے دونوں عذیت کی زندگی گزارے ہیں اور یہ نہ صرف دونوں کی ذینی مسائل نہیں ہے بلکہ دونوں فیملیز کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح اس وجہ سے جو ہے وہ ذینی مسائل کجر اضافہ ہو رہے ہیں دو لوگ دسٹرپلوں میں دو فیملیز دسٹرپ ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں چھیک ہے بلکہ صحیح ہے میں نیلم فواس احبہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں فورس میریجز کی والدائن کے پیشن اذر کئی مختلف فیملیز میں مختلف ریزنز ہوگی کامن ریزنز کیا ہیں جس کی ویسے یہ فورس میریجز ہوتی ہیں والدائن اپنے بچوں کو ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کر دیتے ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائنٹ کے اس ٹاپک سے بات کرنے کے لئے ایک اصلی ٹاپک جو ہے یہ ہمارے لئے سپیشلی ہمجھے سائیکالوجیسٹ ہیں اور انیل پی ماسٹر کرینرز ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک بیمار معاشرہ تکلیت کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فورس میریجز کرتے ہیں اس سے بیمار معاشرہ پیدا ہو رہا ہے جی اتنی قوزیز فورس میریجز جو ہیں ویریس فیکٹر ہیں اس کے پیچھے پیچھے پورٹی ہے انسکیورٹی ہے اور پھر ان لوگوں کا ایک فیملی یونٹی بنی رہے پیرنٹس تو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری فیملی یونٹی بنی رہے ہماری پروپرٹیز جو ہیں وہ ہماری فیملی میں ہی رن کر ہی رہے ہیں اور سب سے بڑی بات انسکیورٹی بھی ہے یہاں کے پیرنٹس کو جو رہتے ہیں ہم پاکستانی پیرنٹس کو انسکیورٹی بھی ہے کہ پتہ نہیں باہر ہم اپنے بچی کو دیتے ہیں تو کیا سیچیشن ہو کیا ہو فیملیوں کا ملنا آپ اس میں کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹ فیل کرتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کے گھر میں یا بہن کے گھر میں یا قریبی رشتدار میں شادی ہو جائے کہ وہ سیکیورٹ فیل کرتے ہیں وہ سیکیورٹ فیل کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر یہ بچی گھر سے باہر نکلتی پاکستان میں تو بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنے ہی کلچر کے لوگ ملتے ہیں تو آپ ملتی کلچر کمیونٹیز میں رہ رہے ہیں تو وہ بہت ارلی سیجز پر یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم اپنے بچے کی پاکستان میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے رشتہ داروں میں شاہدی کریں گے اور یہ بہی آپ نے کہا کہ آن سیجز کرتے ہیں پھر اور پروپرٹی کے ریزن ہیں کہ پروپرٹی جو ہے وہ ہمارے اپنی کمیونٹی میں ہی اپنی فیملی میں رن کرے اس خوش ہوئی ہوں کہ اس پہ کوئی آواز اٹھانی والا ہے کیونکہ ایک ہمارا کام ہے اس وقت جو ساری سٹیویشن پچھے دو سال سے آپ لوگ سب دکھتے ہیں پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں ویسے ہی ایک بیمار سسائیٹی ہمارے زہنی طور پر ہم لوگوں کی قریب آ رہی ہیں ہم لوگوں میں مینٹل ہیلس کی پرابلم ہو رہی ہیں اور جب ہم لوگ یہ جو فورس میریجز ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ایموشنل ویسی پیشر والے لوگ ہم لوگوں کی آج کل ہم ہمارے پاس آ رہی ہے زیادہ دار وہ اسی سے ریلیٹراری کہ مینٹل ہیلس میں کتنے لوگ مطلہ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے فیزیکل ہیلس کتنی ان کی خراب ہو رہی ہے ہمارا کام اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ایڈوکیٹ کرنا ہے پیرنٹ کو فیمیلی کو کیمینتی کو اس کے وہ کونسیکوینس بتانے ہیں ہمیں کہ وہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا بڑا نہ صرف جرم ہے بلکہ آپ ایک صحیح معنیوں میں ذہنی مریض اپنے بچوں کو بھی بنا رہے ہیں اور آگے آنے والی نسلوں کو بھی بنا جی بلکو صحیح ہے اگر آپ جن کی شادی کرتے ہیں ان کا ریلیشنشپ آئیڈیل نہیں رہتا ہے خراب رہتا ہے اور آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر ہوگا تو صادیہ صاحبہ یہ عام طور پر والدین جو ہے ان کی کیا کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے ان کو سمدھایا جا سکتا ہے کیا کاؤنسلنگ کرنے والے ادارے موجود ہیں کیا پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہو بھی رہی ہے جو ابھی غلام صاحب کہتے ہیں کہ کچھ کیسز میں کمی واقع ضرور ہوئی ہے تو یہ کمی جو ہے وہ اتفاقیہ ہے یا اس پر کام ہوا ہے آپ کے خال میں اسلام علیکم آج جو اپنے ٹوپک ہے جیسے نیلم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی اب بہت اچھا ٹوپک ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے کہ دیکھیں پاکستان باقی سرے فیرست ہے کیونکہ بہت سرے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی بہت اب اس کو کور کر لیا گیا ہے اور اب فورس ماریجز والی کوئی سیچویشن نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو پروگرم آپ نے تشکیل دیا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جاننے کے لیے کہ ابھی بھی فورس ماریجز کا جو ایشو ہے وہ یوکے کے اندر بہت زیادہ پرومینٹ ہے اور جیسے آپ نے کہا یہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے جب تک پیرنٹس خود ایڈیوکیٹ نہیں ہوں گے اس بارے میں تو سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے جیسے بھی آپ نے علماء کو بھی دعوت دی ہے اس طرح کہ جو مسجدوں کے اندر یا جب ایک اجتماعی یہاں پہ کمیونٹی سینٹرز میں آپ مل بیٹھ کے بات ہوتی ہیں تو کہ اس طرح کے پروگرام کے اندر اگر اس طرح سے کوئی بات کی جائے کہ فورس ماریج کا کس طریقے سے ایشو ہمارے ملک کے اندر اور اسپیشلی پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا علمی ہے کہ کیوں پاکستان ہی ہے جو سرے فیرستار ہے تو اگر ایسے لوگوں کی کانسلنگ ادھر کی جائے ان کو بتایا جائے کہ جی یہ اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ گیپ ختم کریں اور ان کی کانسلنگ بچوں کی ہم لوگ کس طریقے سے بہتر تربیت کر سکتے تاکہ ہمیں لگے کہ وہ ٹھیک راستے پہ رہیں گے تو جب تک کہ ہم یہ بلکل community as a whole ہم تب ان کی بہتر نشون ما بھی ہو سکتی ہے تربیت کی اچھے طریقے سے کی جاتی ہے ان کی اس لحاظ سے کہ ان کو بتایا جا سکتے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور جیسے بھی نیلم صاحبہ بھی فرماری تھی کہ جو issues ہیں یہ فورس ماریج جس کا ہماری کافی چیزوں کے اوپر بن جاتی ہے کئی دفعہ لوگوں نے وہی وعدہ وحید کی ہوتے ہیں یہ ایک ہمارا بہت بڑا issue ہے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وعدہ وحید تو اپنی جگہ لیکن اگر جو بچوں کی آپس میں ہمانگی نہیں ہو سکتی ہے اور آپ نے اس پینڈیمک نے بھی ہم نے بہت دکھایا کہ بہت زیادہ کیسز میں اضافہ ہو ہے اور ریسنٹ جو سٹیٹسٹکس ہے وہ یہ کہہ رہے کہ چارٹیز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اس چیز کو روکتام کرنے کے لیے لیکن وہ کہتے ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری پلاننگ کی شادیوں کی اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ جیسی یہ سارا کچھ آ بیک تو نورمل ہوگا تو دوبارہ سے بہت زیادہ ہم لوگ سپائک دیکھیں گے جو فورس ماریجز کے اندر کیونکہ لوگوں نے اس دوران میں کافی ٹائم ملا گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ہیں اور سائنی بات آپ سب کو پتا ہے کہ سارا وقت ہم لوگ گیجٹ کے اوپر ہی رہے گیا تھا لوگ اپنے خاندان والوں سے بات کر رہے تو چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا جا سکتا ہے ان کی روک تھام کے لیے ایک چھوٹ لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ قوانین بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو کیا سزا ہوتی ہے قانون ہے کیا اور پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ دو ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ جب ان کو ملا دیا جاتا ہے اور شادی کے بندن میں بان دیا جاتا ہے تو ویسے ہی اس کے امکانات کم رہ جاتے ہیں کہ ایک ملک میں رہا ہے دوسرا دیفرنٹ کلچر میں تو اس کے علاوہ بھی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں جو فورس بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم جبری شادیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کے کونسیکونسز پر بات کر رہے ہیں آنے والی جن لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے جبری طور پر اور وہ پھر نہیں چل پاتی ان کی زندگیوں پر مرتب ہونے والے اثرات اور پھر ان کی آنے والی نسلیں کس طرح سے سفر کرتی ہیں والدین ایسا کیوں کرتے ہیں بہت سارے پہلوں ہیں اس کے اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ سر فیرست ہے انفورسنلٹی اس فیرست میں اور سب سے زیادہ کیسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیسے پاکستان سے ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی برطانیہ میں جبری شادیوں کے حوالے سے اب مفتی فاروق القادری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ سکولر ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب یا تو والدین پر قدغن ہے کہ وہ ان کی رضا مندی کے مطابق چلیں شرعی قانون کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے بڑا واضح حکم جاری کیا ہے کہ کسی بھی جوان آقل بالغ بچے یا بچی کا نکاح اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے اسی عنوان پر پورا باب قائم کیا ہے صحیح مسلم میں بھی اسی عنوان پر پورا باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے شادی کے حوالے سے اسلام ایک لوح بیان کرتے وے یوں فرمایا کہ غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور قواری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے یعنی کسی بھی بچے یا بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے دیکھیں حضرت کہ شادی کا رشتہ دو افراد کے درمیان جب تک ذہنی ہم آنگی نہ ہو ایک دوسرے کے لیے قلبی جذبات نہ ہو تحمل نہ ہو تو یہ رشتہ قائم نہیں اس رشتے کو خوشگوار بنانے کیلئے ضروری ہے کہ جن کا رشتہ کیا جا رہا ہے ان کی رائے کو شامل کیا جائے وہ ماں باپ جو زبردستی یا ایموشنلی بلیک میل کر کے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ایسے گھروں میں وہ بچیاں یا وہ لڑکے بڑی مشکل اور تنگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ہم نے بہت سنا ہے اور دیکھا ہے جو ہمارے پاس لوگ مسائل لے کر آتے ہیں ایسے رشتے لانگ ٹرم نہیں چلتے وہ درمیان میں ٹوٹ جاتے اس لیے میری درخواست ہے تمام سننے والے والدین سے کہ بچوں نے ہی تو زندگی گزار نہیں ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو ان کی رائے کو اہمیت دیں ان پر جبر نہ کریں زبردستی نہ کریں ہاں اولاد کو بھی چاہئے کہ وہ ماں باپ کی رائے کو اہمیت دونوں طرح سے زبردستی نہ ہو لیکن مرتی صاحب اگر والدین بچوں کی جبری شادی کر رہے ہیں اور ان کی واضح طور پر مرضی کے خلاف بچے منع کر رہے ہیں اور ان کو کنونس کر یا نفسیاتی دباؤ ڈال کے شادیاں کرتے ہیں تو کیا یہ عمل غیر اسلامی یا اسلامی حکامات کی خلاف ورزی اور شرعی حکامات کی خلاف ورزی بھی ہے جی میں اس حوالے سے دو پہل ہوں ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کا ایسا جبر اور ایسی زبردستی غیر اسلامی ہے نمبر دو کہ اگر ایسی صورت میں اولاد ماں باپ کا کہنا اور حکم نہ تسلیم کریں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی کے زمرے میں بھی نہیں آتا بہت سارے لوگ اس حوالے سے تشبیش کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا یہ ماں باپ کی نافرمانی کہلائے گی نہیں یہ بلکل ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے شریعت نے ماں باپ کے حکم کے بھی ایک دمین رکھی ہے اولاد کے لئے دمین رکھی ہے ماں باپ ایسی چیز کا حکم دیں جس سے ایک نقصان کا اندیشہ ہو تو اس حکم کو نہ ماننے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے بلکل صحیح غلام سین امان صاحب اب یہ بتائیے کہ جو برطانوی قوانین ہیں وہ کیا ہیں اس زمن میں اور اگر بچے ریپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے تو قانون حرکت میں آنے کے بعد کیا سزا ہو سکتی ہے دیکھیں یہاں پر ایک تو قانون سزا سات سال تک سزا ہے اگر آپ کسی بچی کو زبردستی شادی کے لے جا رہے ہیں اور ثابت ہو جاتا کہ آپ نے اس کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤ سیکیورٹی کے لیے بنائے تاکہ بچے ائرپورٹ کے سیکیورٹی حکام سے بتا سکتے اور اس طرح کے کئی کیسز ہوئے ہیں کہ وہاں پر ائرپورٹ کے بتا دیا تو وہاں پر بچوں کو پاکستان لے جانے سے روک دیا گیا اور وہاں پر قانونی کاروی کر دی گی کیونکہ جب آپ جا کے وہاں پر سارے رشتدار کٹے ہو کر اور ایموشنل بلیک میل کر کے بچوں کی کئی دفعہ آپ نکاح تو کر دیتے ہیں لیکن وہ نکاح کی ہاتھ کی ہوتا ہے جب آپ سمجھ لے کے جب لڑکی ہو یہ بھی آپ کا بتاؤ ہوں ست بھائی صرف اس کا شکار لڑکیاں نہیں ہیں بہت سارے لڑکے بھی ہیں جن کو وہ بھی اچھی خاصی پرسنٹیج ہے کہ لڑکوں کو بھی زبردستی شادی کر دی جاتی یہاں سے لے جا کر اور جب آپ کا سب سے پہلے لینگویج بیریئر آتا ہے اگر لینگویج بیریئر ٹھیک ہے تو پھر کلچرل بیریئر ریاجہ تھا دنوں کے درمیان تو اس طرح کے مسائل پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ اگر یہاں بھی جاتے ہیں تو اگر شادی جو اس طرح رضا مندی سے نہیں ہوئی تو پھر وہی بات جیس مفتی صاحب نہیں کی ہے کہ پھر لونگ ٹرم نہیں چلتی اور پھر اگر بچے ہو جائیں تو پھر بچوں کی ظاہر ہے ان کی ذینی حالت خراب ہو جاتی ہے بچے بھی اس طرح سے پرمان نہیں چڑھتے پھر جو دونوں فیملی ہیں ان کے اندر بھی تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے ان کے اندر بھی ذینی مسائل بڑھنا چکے جائیں جائیں تو اپنی شادی چلتی ہے بلکہ دونوں خاندان کئی کئی سال تک چکی میں پیشتے رہتے ہیں اور کوٹ کے چیریوں میں بھی چلتے جاتے ہیں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں جی بلکہ صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں نیلم فواس حبہ عام طور پر کس قسم کی شروع جاتا ہے کہ ذہن ملتے نہیں اور دو چار سال میں اس کا ریزلٹ بھی منفی صورت میں نکل آتا ہے لیکن ہمارے کلچر ہے سب سے پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے بڑوں میں بزرگوں میں بھی سوالات پوچھنے لگتے ہیں خوشخبری کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے تعلقات ساست خراب ہوتے رہتے ہیں اور بچے بھی ساست پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اس زمین میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے اور یہ مسئلہ کتنا گھمبیر ہے دیکھئے جیسے میں نے آپ پہلے کہا بغیر کنسنٹ کے شادی فورس مینجز ہوتی آپ کی پوری معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں اس کی کونسیکنس جانے بغیر ہم لوگ جب اپنے بچوں کو بلکل آبان صاحب نے اتنی اچھی بات ہی کہ میں پہلے بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف لڑکیاں ہی لڑکوں کی فورس مینجز کرائی جاتی ہیں یا خاندان کی جیسے پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ یوکی لاؤ دیکھیں تو اس کی سیمی یئر اپریسمنٹ ہے اس کے لئے قانون بنایا گیا ہے یہاں کے بچے آپ کو طریقہ بتایا بھی اگر اچھے طریقے سے کہ چھوٹی چیزوں کے لکھے کہ آپ اپنے سپون رکھ لیں کوئی آنگستینڈنگ نہیں ہوتی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی بہت ساری سکی ریزن بہائنڈ ہوتی ہیں کلچر ہوتا ہے کلچر میتنی ہوتا ہے ایڈیوکیشن میں فرق ہوتا ہے دور طریقوں میں فرق ہوتا ہے ایک بروکن فیملی جو ہے ہم یہاں پر کہتے ہیں لنٹھن میں بروکن فیملی جب اس کا بچہ پروان چڑھتا ہے تو اس میں تھرٹی فائی بیٹن تھرٹی ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ وائلنس آلریٹی برین میں اس کے ڈویلی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بچے زیادہ جاتے ہیں وہ بچے ڈرگ کی طرف زیادہ جاتے ہیں وہ ذہنی دباؤ دیپریشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور دیپریشن میں کافی چیزیں بھی کر بیٹھتے ہیں جب یہ بچے پیدا ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے اوپر یہ خاص حربیت ہوگی پیدا کرنا پیال نہ پوچھنا اور پروریش میں بہت فروریش ہم کہتے ہیں ایک تیندر کو ایک اچھے ذہن کو جو ایک سیولائز سیٹیزن بنے جب آلریڈی ایسی جو پیرنٹ کی آپ اس میں کوئی کمیٹیبلیٹی نہیں ہے ایک جو ہے سیکشل اب یوز ان کی طرف پیرنٹ جو ہیں وہ زیادہ روجان ہے یا اس طرح ممار پیر کے حوالے سے فیزیکل یا وہ اس دور سے گزر رہے ہیں اور آگے سے بچہ پیدا ہو جائے تو کیا بچے کی اچھی پروریش کر پائیں گے اس تیز میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے پلیز ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری بہت ضروری ہے اس ایجوکیٹ کرنا اس ایجوکیٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے فیکٹس پیچھے دیکھنے پڑیں گے اس فیکٹس کیا ہیں اس فیکٹس کو ہمیں آور کم کرنا پڑے گا بہت بہت ہمیشہ کہتے ہیں نیب تائیول سم در روت ہمیں پہلے روت ختم کرنی پڑے گی جو اس کی جو کاؤز ہیں وہ ختم کرنی پڑے گی پیرنٹس کے ساتھ ان کی کانسلنگ کر کے ان کو بتا کر اس تاکہ پروگرامز رن کر کے ورکش میڈیا کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچے کی فورس میڈج کر کے کچھ گین نہیں کر رہے آپ اپنا پورا خاندان تباہ کر رہے صحیح بلکل ٹھیک ہے چلیے ایک چھوٹے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پہلوں پہ بات کرتے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سادیہ صاحب آپ یہ پورا مسئلہ ہمارے سامنے آگئے ہے ہم نے اس کے لیگل پہلوں بھی دیکھے ہیں ہم نے دیکھا کہ شرعی اعتبار سے یہ کیسی قدغنے ہیں اور بخصی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بچوں کو والدین کی بات ماننے سے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو والدین زبردستی بچوں پر نافذ نہیں کر سکتے یہ بھی انہی میں سے ایک ہے تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ علماء دین ہیں ان کا کافی بہتر کردار ہو سکتا ہے پیرنٹس کو کنونس کرنے میں آپ کے خیال میں والدین کے ساتھ کاؤنسلنگ کا کوئی ایسا سیشن کوئی کامپریہنسف پلان بنانا چاہیے انجیوز کی سطح پر تاکہ ان ایشیوز کو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ پیرنٹس کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ چیزیں یا معاملات جو ہے وہ لے کے آگے چلنے چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کمیونکیشن گیپ پیرنٹس اور بچوں کے دیکھیں ہم لوگ اس چیز کو یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کئی دفعہ بچے بھی لے لیتے ہیں اس صورت کے اندر پھر بھی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا غلط راستے پہ جا رہا ہے تو یہ بہت ہی بہت تھن لائن ہے کہ آپ نے بتانا زائداد ان کی ان کے خاندان میں رہ جائے گی یا ان کے وعدے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی بچوں کی ضروریت ہے یا ان کی جو بچوں کی پسند ہے وہ اتنی امپورٹن نہیں تو یہ بہت غلط بات ہے تو یہ جو 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 چلنا پڑے گا یہ ہی اس چیز کا ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے اندر نہ صرف ایک ہم لوگوں کو دیکھیں یہاں پہ انجیوز بہت ساری بڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری جو ہیں جو ہم لوگوں کو کیونکہ اسلام کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں اسلام کے حوالے سے اجابو قبول ہونا چاہیے تو اس اجابو قبول کے لیے اور جیسے بھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اجابو قبول دراصل رضا بندی ہی کا دوسرا نام ہے رضا بندی لینے ہی کا دوسرا نام ہے یہ پورا اس کی فکر اور کانسپٹ یہی ہے اس کا بلکل بلکل یہ ہے اور دیکھیں ہم لوگوں کو ایک واقعی چارٹی ایک کوئی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان پہلی نمبر پہ آیا ہے پاکستان دوہزار اٹھارہ میں بھی آ چک ہے پاکستان دوہزار پندرہ سولہ میں بھی آ چکے پہلے نمبر پہ تو یہ ایک اسیو پاکستان کے اندر ہے تو اس وجہ سے ہمیں ہمارے جو علماء وہاں پہ بیٹھے ان کو یہ چیز ایڈریس کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے بچوں کی بھی ایک رہنمائی کرنی چاہیے بچوں کے لیے ایک صحیح راستہ غلط راستہ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی کانسلنگ کرنی چاہیے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ہی ایک صحیح اور ہنڈر پرسن جو ہے وہ صحیح ہوگا تو یہ ایس میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمیونی گیپ ختم کرنا چاہیے ایک پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے جو پاکستانیوں کے مسائل اس کو حل کرے کیونکہ ہمارے اسلام کے مطابق چیزیں چلے کیونکہ آپ کو پتہیں انگلینڈ کے اندر ہیں وہ کئی چیزیں جس کو ہم لوگ سمجھتے کہ شاید ہمارے اسلام کے مطابق لیکن وہ لوگ سمجھتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو ایسی چیزیں ہم لوگ کو ہم تب کر سکتے جب ہمارے مفتی ہمارے علماء یہاں پہ بیٹھ کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے مفتی صاحب یہ بھی اس پات پر زور دیا جا رہا ہے کہ علماء اکرام کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں ان کو سمجھائیں جیسے کہ آپ نے بہت سارے بچے محض اس لیے بات مان جاتے ہیں کہ اگر میں والدین کی بات نہیں مانوں گا تو یہ نافرمانی ہوگی جیسے ابھی آپ نے کہا یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا تو بہت سارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام کا کردار کتنا ہے والدین اور بچے دونوں کو سمجھانے میں اکلیبی کردار ہے علماء اکرام کا اور آج کے دور میں جب کسی تک اپنا میسیج کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے تمام سورسز یوز کرنے چاہیے ممبر اور محراب سے بھی اپنی کلاسز میں علماء تو یقیناً یہ سبق فکر کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اگر نس دینی چاہیے جیسے آپ نے پاکستان کے ہر فرد تک یہ پوری معلومات پہنچنی چاہیے کہ اسلام میں جب تک لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی رازی نہ ہو اور اگر لڑکی کسے پسند کرتی ہے تو وہ لڑکا رازی نہ ہو جب تک دونوں کی رضا مندی نہ ہو تو یہ نکاح جبرن نہیں کیا جا سکتا اور اس کی کوئی شریعت نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے علماء اکرام کو پہلے سے زیادہ مہتے صاحب اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک غلط کام تو ہو جاتا ہے بچوں کے بالک ہونے سے پہلے ہی بہن بھائیوں میں یا بھائیوں میں یا رشتہ داروں میں آپس میں کرزامندی ہو جاتی ہے پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اگر اس سے پیچھے ہٹ گیا تو خاندان ٹوٹ جائے گا بعض اوقات انٹینشن صحیح ہوتی ہے کہ وہ خاندان کو ٹوٹنے سے ناراضی سے بچانا چاہتے ہیں اور بچوں پر اسرار کرتے ہیں تو اگر وہ بچوں کی مرضی کے مطابق چلیں اور اس کے نصیر میں خاندان ٹوٹ جائے تو ایک فیصلہ ہو گیا دوسرا غلط ہو گیا تو آپ اس کے دوسرے پہلے لوگوں کس طرح دیکھتے ہیں ایک کی سوچ کچھ ہوتی ہے دوسرے کی قابلیت اور سوچ کچھ ہوتی ہے بعض اوقات ذہنی سطح میچ نہیں کرتی اسی طرح سوشل سٹیٹس میچ نہیں کرتا جس وجہ سے رشتے کامیاب نہیں ہوتے بچپن میں ایک دو تیع نہیں کرنا چاہیے اور کسی نے کر لیا اور بڑے ہونے پر بچوں کی سوچیں اور ان کی فکریں ہم آہنگ نہیں ہیں تو اس میں خاندانی مسائل کو ایک سائیڈ پر رکھیں کیونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے پوری زندگیوں کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر آگے زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں تو خاندان کوالوں کو بھی چاہیے سے بنانے کی کوشش ہے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ رشتہ جوڑیں تو پھر یہ ٹوٹے اگر آپ اس کو اس وسیع تر تناظر میں دیکھیں بچوں کی آنے والی زندگی کو اور یہ رشتہ جوڑیں ہی نہ جو کہ میچ نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ خاندان بچ جائے بلکل صحیح ہے رائٹ سر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو پھر اس دسکشن کو کنکلیوڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غلام حسین صاحب ہمارے پاس یہ ڈیٹا تو ہے کتنی جبری شادیاں ہوئی ہیں لیکن کیا پہونے والی شادیاں کتنی ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ جو ریپورٹ ہوتے ہیں واقعات وہ تو سارے وہی ہوتے ہوں گے لیکن کامیاب ہونے ریپورٹ نہیں ہوتے ہوں گے تو ہم اس کو کیسے انیلائز کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کا پروسس کیا ہے علیہدگی برطانیہ وہ اس بارے میں کافی پریشانی کا شکار رہتے ہیں زینی بماری مبتلا ہو جاتے ہیں اور بھی جیسے آپ نے بھی تھوڑے دیر پہلے کہا موتی صاحب فرما رہے تھے کہ خاندان ٹوٹنے سے بچانے کے لیے باز گات مجبوری ہو جاتی ہے لیکن اس وقت خاندان نہیں ٹوٹا شادی ہو جاتی لیکن وہ بعد میں وہ ہی کام ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر کیسیز کے اندر مسائل بڑھتے جاتے ہیں کچھ سال بار بڑھ جاتے ہیں کچھ دو سال بعد لیکن اگر جیسے آپ کہہ رہے کچھ شادیاں کامیہ بھی ہو جاتی ہیں بلکل ہو جاتی ہوں گی کامیہ بھی لیکن بعض اگر دیکھا جائے تو خوشیاں جائے وہ شاید اس طرح زندگی میں نہیں ہونی شایئی ماذا لیکن بے شمار ایسے کیسی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ناخوش گوار انداز میں گزرتی ہے لیکن بچوں کے لئے نبھا جاتے ہیں تو وہ بھی سکسس کے ریٹ میں نہیں ڈالا جا ڈائلر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا یہاں پر پاکستان ہائی کمیشن ہے بے شک ان کی ڈمین نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے اور چونکہ پوری جو برطانی کے اندر کمیونٹی ہے ہمارا ہائی کمیشن ہمارے کونسل خانے انٹریکٹ رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے اگر ہمارے ایسے انٹریکٹیو سیشن مختلف کمیونٹی سینٹرز کے اندر فسیلیٹیٹ کریں اور اس کے اندر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم پاکستان جو نمبر ون ہونا ہے وہ اچھے کام میں ہونا چاہیے ہمیں پراؤنڈ ہو کہ کسی اچھے کام کے پاکستان نمبر ون ہوگا ہے نا کہ اس طرح کے کاموں میں ہو تو اس لیے ہائی کمیشن کو یا ہماری دوسری سماجی تنظیمیں ہیں اور اسی طرح ہمارے جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کو بلکل اس پر ڈیبیٹ رکھنی چاہیے اور بچے ہیں نوجوہ نسل ہماری ان کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی وہاں پر آکے بتائیں کہ اپنے اگر والدین سے کچھ تھوڑا مسائل ہیں تو وہ کین وجہ وجوہات پر ہیں تو والدین بھی وہاں پر جنرل ڈسکشن کریں اور بچوں کو جو وہ فورس نہیں بلکہ ان کو بتائیں اپنی معاشر بہت سارے یہاں پر ایک ایسی ڈیورس یہاں پر کمیونٹی رہتی ہے کہ آپ کو دنیا کا ہر ملکہ کلچر ہر ملکہ لوگ ہیں میں نیلم صاحبہ یہ دیکھیں ہمارا جو یہاں پر ہم انڈیا دیکھتے ہیں پاکستان اور ملتا پھر ہم آفغانستان میں سوسائٹی کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ کنزرویٹیو ہے لیکن آفغانستان کی کیسز کم ہیں انڈیا کے بنگلہ دش کے کیسز کم ہیں پاکستان کے زیادہ ہیں تو کوئی بھارت بھارت انڈیا پیپل بہت ایڈوکیشن میں بھی بیلنس کر کے اپنا کلچر چل رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بہت اپنی بچوں کو اجازت نہیں دیتے ساری رات کلب میں بھی گزارتے ہیں وہ ایڈوکیشن میں بھی اچھے ہیں وہ جاوب میں بھی بھی بیلنس کر کے اپنا کلچر چل رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بہت شاہدہ ڈیپرائیوز کر دیتے ہیں اپنی ویلیوز اور کلچر کے میں بچ ایڈو اگری بی بی کیونکہ میں سمجھ ہوں کہ کلچر آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ بتائیں کہ جو جو پورس میریجز ہیں جو سیکسیکسفل بھی ہوتی ہوں گی وہ ایک حد تک سیکسیکسفل بی ہو جاتی ہوں گی لیکن جہاں کمپرومائز کی بات آتی ہے صرف وہاں پر آپ دیکھیں جن شادیوں میں کمپرومائز ہوتا ہے ان شادیوں میں ایکسٹر میریجز میریٹل افیرز زیادہ ہے ایکسٹر میریٹل افیرز پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کیا سوسائیٹی دے رہے ہیں معاشرے کے اوپر ہمیں غور کرنا کہ ہم نے اپنی معاشرے کو کیسے اچھا بنانا ہے معاشرے کو اچھے بنانے کے لیے جو کمپرومائز ہوتی ہیں نا یہ زیادہ چھپے جرم اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جو کلچرر کلیش ہے پاکستان سے کسی لڑکی کو یہاں پر بریڈش لڑکے سے دپشادی ہوتی ہے تو کلچرر کلیش ہے وہ کس حد تک افیکٹ ہوتا ہے ان معاملہ تھی بڑی بڑی ریالیسٹک میں آپ کو ایک فیکٹر بتاتی آپ نے اکثر یہاں پہ جو کمیشنز ہوتے ہیں یا ہماری جو ہم لوگ جو یہاں پر ہوتے رہتے ہیں کمیونٹیز کے سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان سے لوگ اپنی بیویوں کو بیاء کر لاتے ہیں خواتین کو وہ اپنی ساتھ فنگشن میں لے کے نہیں جاتے وہ باہر نہیں جاتے اس کی بہت بڑی رزن ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آگئے ہو کھانا بناو بچے پیدا کر بچے پالو اچھا سا آپ اپنا ایک بنا لو بے شک بنا 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 لیکن وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے ہرسپن وائف کو جب وہ ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں بلکل صحیح تو اب یہ بہت سار مسائل ہیں سادیا صاحبہ مختصر ان وقت میں کیا حل ہے ان مسائل کا حل بتائیے دیکھیں میرا تو یہی خیال ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے اور جیسے واقعی انڈیا انڈیا جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ واقعی ایک بہت ہی موڈرن ازم ان کے ہے اور وہ بلکل گھول گھول کے ساتھ یہ بلکل گھول مل جاتے ہیں جبکہ ہمارا ایک کلچہ رہتا ہے نہ تین میں نہ تیرہ والی سیٹریشن ہماری ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں واقعی میں جب تک ہمارے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کہتے کہ جی چار شادیاں لاؤڈ ہیں جبکہ وہاں پہ صرف ہم دیکھے تو ایک ہی شادی ہوتی ہے اور وہ ان کی پسند سے رضا مندی سے ہوتی ہے جبکہ ہمارے ہاں یہ انفورشنیٹ ہے کہ پاکستانیوں میں کیوں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں اور پھر اگر جو لوگ شادی کر بھی لیتے تو پھر ایک شادی ہوتی کہ ہم اپنی مرضی کی بھی کر لیں تو یہ اور پھر وہ مزید کمپلکیشنز جو ہیں وہ ہمارے ہاں جنم لیتی رہتی رہتی تو اگر ہم لوگ یہ مسئلہ کا حل کر لیں اور بتا دیے جائے کہ یہ چیزیں ہماری حدود ہیں تو اس ہی کے اندر رہے بہت شکریہ سادیہ سادیہ صاحبہ مفتی فاروق القادری صاحبہ پروگرام میں شرکت کریں بہت شکریہ بہت اہم موضوع پر ہم نے بات کی ہے پاکستان کے لیے پاکستان کا سب سے زیادہ نمبر آنا جبری شادیوں میں اس مسئلے کے حل کے لیے بہت ساری تجاویز آت سامنے آئی ہیں امید ہے کہ سب لوگ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے عمل کریں گے اور تاکہ خوشگوار اس کے نتائج وہ برامت ہو سکیں اجاز دیجئے اللہ حافظ